السلام علیکم جی کیا حال انتہار ایک نئی ویڈیو آگئی بھی اور میرے ساتھ جو گاڑی کھڑی بھی ہے یار وہ چیک کریں دل نہ خوش ہو تو پیسے واپس ہیں اس گاڑی کے تو ابھی ابھی میں اس گاڑی کے ڈرائیو لے کے ہوں اور جو گاڑی ہے نیا یار یہ ہے جی مشہور جو ڈیکٹر ہیں آتکل آپ نے دیکھے ہوں کہ دراموں میں بہت زیادہ آرہے ہیں یاسر حسین صاحب کی سر کیسے آپ ٹھٹھاگ ہیں جی میں ٹھٹھاگ ہوں میں یاسر حسین صاحب میں عمر جانوں میرا نام عمر جانے سر سائیڈ سے آپ یقین کریں بلکل وہی لگتے ہیں آپ کو کہتے ہیں لوگ بیسے کبھی ہاں جی مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سائیڈ لوگ جو ہے وہ یاسر حسین کی طرح ہے کیا بات ہے عمر جان بھائی جو آپ نے گاڑی تیار کر دی وینے یقین کریں سب کے دلوں کی جان بننے والی ہے ہاں جی بلکل یہ گاڑی بیسیکلی میں نے تیار نہیں کیے مجھے ایک مہینہ ہوا ہے گاڑی لیے وے یہ گاڑی میں نے تیار شدہ ہی لیے صحیح ہے صحیح ہے اس پر میں نے کچھ بھی خرچہ نہیں کیا سیم ایسیڈیس جیسے کھڑی آپ کے پاس میں نے اسی کسی کنڈیشن میں میں نے گاڑی خریدی ہے تو اسٹارٹ سے کرتے ہیں کہ مطلب کافی لوگ گاڑی تیار تو کرتے ہیں اس طرح لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی آپ نے یہ تیار ہوئی بھی لی ہے تو اس طرح کی گاڑی لینا ہے بہت ہی بول ڈیسیجن ہے کہ آج کب تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی پرانی گاڑی نہیں خریدنی چیک کرواتے ہیں اتنا کچھ تو اتنا بڑا اور ڈیسیجن کیسے لے لیا ہاں جی بلکل یہ بات ہوتی ہے شوک کی اور مجھے شوک تھا ریل ویل ڈرائیف کا مجھے شوک یہ بھی ڈریفٹنگ کا تو میں نے ڈریفٹنگ کے لیاز سے سب سے کم بجٹ میں جو گاڑی یہ مجھے مل رہی تھی تو یہ مجھے تیار شدہ بہت اچھی گاڑی مل رہی تھی تو میں نے اپنے ٹائم بھی بچایا اور اگر میں اس کو لے کر تیار کرواتا تو میرا زیادہ خرچہ ہوتا تو ٹائم بھی میرا بچا اور مجھے چیز بھی جو ہے اچھی مجھے مل گئی تھی تو میں نے بسم اللہ کر کے لے لی صحیح 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 تو یہ گاڑی آپ کو کتے پیسے میں ملی ہے یہ مجھے گاڑی پڑ گئی ہے یہ دس لاکھ روپے کی دس لاکھ روپے ہیں تو اگر فار ایجیمپل آج کل کوئی بند ہے جیسے آج کل مارک ایکس کافی زیادہ مشہور ہو گئی ہے کافی زیادہ لوگ ہیں جن کو ڈریفٹنگ کا اور ریئر ویل ڈرائیوین کا شہور ہو گئی ہے تو اس کے حساب سے یہ مطلب ابھی تک کی میں حال سے سب سے سستی گاڑی ہوگی سب سے سستی گاڑی اور یہ بہت اچھی گاڑی ہے بہت اچھی کرتی ہے جیسے مارک ایکس کرتی ہے نا یہ اسے سمجھ لے کہ مارک ایکس کی چھوٹی بہن ہے تو مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ اس گاڑی کے اندر کیا کیا ہے انجن کون سا اس گاڑی ہے اس میں دو ہزار سی سی تری اے سفی اس میں انجن ہے بہت پاور ہے اس کی اور اس کے علاوہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کلر گاڑی کا بہت خوبصورت ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اتنی آپ کبھی بھی کوئی پرانی گاڑی دیکھتے ہیں اس میں فینش نہیں ہوتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہاں سے کونے اتنے اچھے نہیں بنے ہوئے جو ربڑ کے اور جو کروم کا کام ہوا ہے وہ وہ تاں رخ سا ہوتا ہے بہت اس گاڑی کے اندر وہ چیز بالکل بھی نہیں وہ چیز بالکل بھی نہیں اور اس میں جو کلر ہوا ہوئے وہ دبل ٹون میں ہے ریڈ بھی ہے اور پنگ بھی ہے ہاں یہ جیسے دھوپ کے اندر آگا آپ دیکھو نا دونوں شیٹس کرتی ہے جی جی ڈبل شیٹس گاڑی میں بیٹس رائے میں آہ رہا ہیں تاپسیادی میں نا گیا گیا ہے یہ سی دےا علاقہ کے لگیں کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا اللہ پر پورا آپ پرسر کیا گیا ہے اس کا رویڈ بھی ریڈ ہی ہے ہاں گاڑی ریڈ ہی اور پرپوریوں پرسوس کے حضر اف agreedと思います غیر غرست بھی نہیں ہیں اگر گاڑی ریبیو سے پہلے چلا کے بھی دیکھیں تو تو بریکس تو ایسی ہیں کہ ہمارے پھر کر کے رک جاتے ہیں جیسے آپ دیکھو فران رک جاتی ہے اور اس کے علاوہ انٹیریر وغیرہ سامان وغیرہ ارینج ہو جاتے ہیں یہ بلکل ارینج ہو جاتا ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بارال ارینج ہو جاتا ہے بارال مجھے کوئی وہ پریشانی نہیں ہے کیونکہ میں نے تو بنی بنائی گاڑی لیے لیکن جیسے آپ نے مینٹین تو کرنا ہے بلکل میں نے جس سے گاڑی لیے نا وہ میرے ساتھ کونٹیک میں ہے تو اس نے مجھے کہا تھا کسی بھی چیز کے اگر آپ کو ضرور تو ان فیوچر تو آپ مجھ سے کونٹیک کر سکے تو وہ مجھے رینج کروا دے گا چیزیں یہ چیزیں تو بہت ہی بول ڈیسیزیں تو ابھی دکھ آپ نے پھر گاڑی چلا کے دیکھے جیسے وہ جو درفت شفت کے مزدے سے بلکی میں نے آج سے پہلے کبھی ڈریفت نے کی تھی مگر اس گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اناڑی بندہ بھی بیٹھے گا اس کو آٹومیٹک ڈریفت کرنا آجے گی کیونکہ اس کی ڈریفت ہے اتنی سموث ہے صرف ہلکا سا پاؤں مانگتی اور گاڑی خود بخود گھوم جاتی ہے پاور وائز گاڑی بہت اچھی ہے جو پاور ڈلیوری ہے نا گاڑی ہاں جی پاور اس کی بہت جو ہے نا آج سب سے گاڑی کے اندر ایسی وغیرہ ہے جی گاڑی کے اندر ایسی وغیرہ ہے مگر میں اس کو اپنا بہت سے ڈریف کر کے لے کر آیا ہوں تو اس میں کہیں اس کے ایسی کا بٹن وغیرہ تھوڑا سا ہوگیا بہرحال ایسی ہوں نے تھوڑا سا بٹن کا اس میں ایسی آیا ہے صرف ویسے ایسی ایسی اگر اپسیٹ ہو جائے گا تو تنگ بھی نہیں کھتے گا نہیں بالکل بالکل چلد ایسی ہے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اب اس گاڑی کو کہاں لے کے جانے ہیں یہ میں نے اپٹاباز سے خریدی ہے اپٹاباز سے ڈریف کر کے اس کو میں لاہور لے کر آیا ہوں اب لاہور میں میرا دو سے تین دن کا اسٹے اس کو میں ڈریف کر کے کراچی لے کر جاؤں گا کیا بات ہے مطلب کوئی بہت ہی جیسے کہتے ہیں کوئی کریزی قسم کے شوکین لگتا ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح گاڑی ہو گا اگر شوک تھا یا رکھی نہیں اس سے پہلے صرف شوک تھا مگر جو ہے لی نہیں تھی اس دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کر لوگوں کی باتوں کو درگزر کر کر یہ کہ لے لی میں اچھا میرا بھی جو ہے نا تھوڑے دن پہلے پلان بنا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے نا موسیلی سٹارٹ ہو جاتی ہے کوئی چھے سات لاکھ کے بجے بلکل بلکل اتنے پیسوں میں سٹارٹ ہو جاتی اور یہ بڑھتے بڑھتے پھر بارہ تیرہ اتنے تک میں جاتی جی جی بالکل بلکل 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 میں نے بھی سوچا تھا کہ مجھے ریلویل گاڑی کا شوق تھا میں نے کہا مارکٹس سے وہ بہت دور ہو گئی ہے اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے جی بالکل بلکل 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 تو یہ ایسی گاڑی جس کے اوپر میرا نے فلان بنا تھا ہاں جی تو میں ایسی طرح دیکھتے 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 میں نے سوچا کہ یہ گاڑی کیا کریں پھر میں نے لوگوں سے مشروع حکرا کیا پاڑی تھی ہے جو آپ کہنا وہی لوگوں کی باتیں کہ نہیں آرہ ریسیل نہیں ہوگی ہے پارس نہیں ملتا اس کا یہ وقت ترہ ترہ کی بات ہے کرولا گاڑی ہے اور دریفٹنگ میں ادر میں اصل دیکھا ہے دید اسلام آباد کے اندر ایک دو گاڑی ہیں جو بڑی اچھی تیار ہو رہی ہیں اور کشاور میں بھی یہ گاڑی ہے لال کلر کی بہت اچھی تیار ہویا ہے وہ بہت اچھی تیار ہوئی ہے یہ بھی اسی کے تکر کی تیار ہوئی گاڑی سی 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 ہاں جی اور یہ بہت اچھی تیار ہوئی ہے گاڑی مطلب مجھے بڑے اچھی لگی ہے اور اس کے علاوہ بتائیں کہ جیسے گاڑی وغر آپ چلا رہے ہیں تو ڈرائیف کے اندر جیسے بھی اتنے بڑے بڑے ریمز ہیں اس گاڑی ہیں ہاں جی تھوڑے سی ڈیفکلٹ ہے اس کو یہ کہ دیکھ بال کے چلانا پڑتا ہے اس کو تو اگر آپ سے فور ایک جمپل ابھی کوئی بنت پوچھے کہ یا جیسے میرا دل کر جائز گاڑی کو دیکھ کے تو آپ کا بیچنے کا بنائنا ہے نہیں ابھی تو مجھے اتنا کوئی زیادہ ٹائم ہوا نہیں ہے لیے ابھی تک تو میں نے اس میں اپنا شوق پورا کیا نہیں ہے تو یہ کہ جب میرا شوق پورا ہو جائے گا تو پھر میں نے اس کو بھی بیشنے ہی ہے میں نے اس کو زیادہ ٹائم رکھنا نہیں ہے اپنے باز تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاک پورا کرنے کے لیے میرے خیال سے اتنے کم پیسوں میں اس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں ملتا ہے اتنے کم پیسوں میں آپ کو ریل ویل گاڑی ملی نہیں سکتی اتنے کم پیسوں میں اور جتنی اچھی یہ تیار ہوئی ہے گاڑی وہ تو بہت ہی ایکسپشنل ہے بہت مزا ہے اور زلے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ یہ گاڑی کو تیار ہوئے ہوئے تین سال ہو چکے ہیں اور تین سال ہو چکے ہیں اور گاڑی کی جو کنڈیشن ہے آپ کو ایسے لگے گا کہ ابھی فریش تیار ہوگی ہے اور پتہ نہیں ہے ویڈیو کے اندر کیسی نظر آ رہی ہوگی بات یہ واقعی ایسا ہے کہ اس گاڑی کو دیکھ کے ریاکشن میرا نیچرل یہ تھا کہ بہت بہت ہی کوئی نا بلکل نہیں ٹائپ کی گاڑی لگ رہی ہے دیکھو تو بہت خوبصورت گاڑی ہے یہ ویڈیو میں جیسی نظر آ رہی ہے نا ریال میں جب دیکھیں گے نا تو اس سے زیادہ یعنی کہ خوبصورت گاڑی ہے بہت خوبصورت گاڑی ہے اوور سپیڈ وغیرہ تھوڑی بہت اگر کر کے دیکھی ہو تو وائبریشن وغیرہ کیسی یہ گاڑی ہے وائبریشن وغیرہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ بہت پرانا موڈل ہے انٹیریر وغیرہ اس کا تھوڑا بہت ڈانس کرتا ہے بہرحال گاڑی کی جو روڈ گریپ ہے روڈ پریزنس ہے وہ بالکل اور آپ کو رستے میں جاتے ہوئے ایسے تھمزپ سوگرہ مجھے مجھے بہت لوگوں نے مجھے میں نے جب یہ گاڑی لینا آپ یقین کریں گے مجھے تھوڑی دیر کے لیے فیل ہوا کیار میں نے بہت بڑی غلطی کر دی لیکن جب میں اس گاڑی کو موٹر ویپر لے کے نکلا ہوں فورشونر والے جو جو بڑی گاڑی والے مجھے تھمزپ کر رہے تھے تو وہاں پر مجھے لگا کہ واقعی میرے دس لاکھ جو ہے نا صحیح جگہ پر لگے اور آپ نے کہا کہ پیسے پورے ہو رہے ہیں نا بلکل بلکل وہاں ہی میرے پیسے پورے ہو رہے ہیں نا صحیح یقین کریں اس گاڑی پر جیتنا دل آرہا ہے نا میرا آپ دیکھ لیں سر فیصلہ کرنے آپ کو اچھا تو ایسے گاڑی باہر سے تو بہت خوبصورت ہے اندر سے گاڑی کے اندر جیسے اس کا ڈیش بورڈ ہے میٹر شیٹر یہ کونسا ہے اور کہاں سے آئے ہوئے سارا کچھ یہ سب اس کا سٹوپ کی ہے اس میں جنوانی لگا ہے یہ موموہ سٹرنگ لگا ہے اور اس میں جو گئر نوپ ہے وہ کھوپڑی لگی ہوئے ہیں اوڈروایس میں کوئی انٹیئر میں چینجز اندر نہیں کی گئی ہے بھائک اس کا جو میٹر کلسٹر ہے وہ میں نے جا کے ڈیجیٹل لگوانا ہے کراچی سے اچھا اچھا جی اور یہ والا جو لگا ہے یہ مل جاتا ہے مارکٹ میں نہیں ہاں جی مل جاتا ہے نیٹ پر آن لائن مل جاتا ہے آرام سے مل جاتا ہے بلکل جس کے پاس ہوتا ہے اس کے اپنے ریٹ ہوتے ہیں ریٹوں میں تھوڑا سا لڑنا پڑتا ہے باقی یہ کہ مل جاتا ہے اچھا اس کے سائیڈ میرے نہیں ہیں گاڑی یہ ہاں جی سائیڈ میرے اس میں فینڈر میں لگے تھے ہاں ہاں تو فینڈر میں بہت اوٹ لگ رہے تھے بہت بہت بورے لگ رہے تھے تو اس وجہ سے فینڈر سے نکال دی ہیں اب یہ میں نے دور میں لگانے یہاں پر کرموالے چھوٹے وہ آتے ہیں وہ میں نے کراچی جا کے لگانے ہاں جی وہ میں نے کراچی جا کے لگانے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے چلانے میں کافی مشکل ہوتی ہوگی ہاں جی بس شروع میں مشکل ہوئی تھی مگر ایک عبادت ہو گئی ہے صحیح ہے اصل میں گاڑی چھوٹی ہے تو وہ بیچوالے شیشے سے بھی بیچوالے شیشے سے کوریش کرنی پڑتی ہے صحیح ہے اور پیچھے آپ بتا رہے تھے کہ گاڑی کے اندر کوئی زبردست قسم کا انٹینہ ہے وہ کیا چیز ہے ہاں جی اس میں آٹومیٹک انٹینہ لگا ہے جیسے میں گاڑی کا اگنشن ہون کرتا ہوں تو انٹینہ آٹومیٹکلی ورکنگ کرتا ہے اور کھل جاتا ہے یہ خوبصورتی کے لئے لگایا ہے بارحال میں نے اس میں کراچی جہاں کے لگوانی ہے یہاں سے پوری ہے وہ بارج ہوتی ہے ہاں جی وہ میں نے اس میں لگوانی ہے اچھا ہے وہ ایسے گاڑی کے اندر جسے کہتے ہیں ششکے بہت ہیں مطلب کہ گاڑی کو دیکھے نا کوئی مندہ ششکے پورے ہیں اس گاڑی کے ہیں بہت زبردست دس لاکھ میں کس نے کم بجھڑ میں ششکے والی گاڑی بہتری نہیں ہے دس لاکھ روپے میں میرے خواہل سے اس سے اچھی گاڑی ریئر ویل ڈرائیو اور جسے کہتے ہیں کہ جو شوک دریفٹنگ کا شوک ہوتا ہے وہ پورا کرنے کے لئے بہتری ہے مہنگائی کے دور میں آج کل دس لاکھ میں کونس کوئی بھی نہیں آتی گاڑی بھی چھتا ہے دس لاکھ روپے میں اس کے علاوہ ہم روپس کیا اوپشن ہے ریئر ویل کے اندر سب سے سستی گاڑی اس کے علاوہ ہوا ریئر ویل میں اس سے سستی جو ہے اسی طرح کے موڈل ہیں مگر وہ اس طرح بنے میں آپ کو نہیں ملیں گے اور اس کا یہ ہوگا کہ اس کی پارٹس کی اویلیبیلٹی بہت اچھی ہے جی بلکل بلکل ہے صحیح ہے اگر اس کا خراب ہو جائے کچھ ٹوٹ ٹوٹ جائے تو آپ کو آرام سے مل جائے گاڑا جی بلکل بلکل صحیح ہے اچھا صرف ایسے گاڑی آپ کی بہت اچھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے سارا کچھ جسکس کر لیا ہے اور بڑا مزا ہے ہمجھے گاڑی دیکھتے ہیں ایک چیز رہ گئی اس میں ظلے بھائی یہ اس میں جو آپ فرنٹ بمپر دیکھ رہے ہیں اس کا یہ میٹل میں یہ تیار کروایا ہے خود نہیں یہ تیار نہیں کروایا ہے جس کی گاڑی تھی اس نے یہ بمپر امپورٹ کروایا تھا اور پاکستان میں آپ نے بہت ساری K70 دیکھی ہوں گی مگر یہ بمپر صرف آپ کو فرنٹ میں اکتا دکھا گاڑیوں میں لگاوا دیکھے گا بیک کسی میں بھی نہیں دیکھے گا اس گاڑی میں اگلے پچھے دونوں بمپر جنوان جو ہے وہ لگائے گئے ہیں تو یہ کہاں سے ہیں امپورٹ کروایا ہے اس میں یہ امپورٹ کروایا ہے اور یہ کہاں کی آج یہ ہے یہ آج کھڑی گاڑی میں کوئی باہر سے مار کے چلا گیا ہے تو یہ کہ پہلی اس کو سلامی مل گئی ہے سر ویسے اس کے اندر جیسے یقین کریں کسور آپ کے ایک تو لال کرلے کی گاڑی ہے اتنی خوبصورت اور یہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر نظر خود جاتی ہے آپ کوئی جا رہا ہوگا بھی جا رہا ہو اور یہ پپیاں شپیاں تو چلتی رہتی ہیں یا صبح ہی میں نے روڈ پر کھڑی گئی تھی تو کوئی اس کو جو ہے نا الگا سا چلنے سر ہم ویسے آپ کے دکھ میں بڑے برابر کے شریک ہیں اور یقین کریں آپ کی گاڑی ہمیں بہت زیادہ خوبصورت لگی ہے اور کوئر آل گاڑی کی لوگ ڈرائیو اور جسے کہہ سکتے ہیں فل پیکج ہے یہ گاڑی تو بہت اچھا لگا ہے سر آپ سے ملکے thank you so much for coming اور انشاءاللہ آپ کراچھی جا رہے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کہاں جانے آپ لوگوں نے بھی ادھر ہی رہنے آپ لوگوں نے کیا کرنے نیچے ایک بٹن آنا ہوگا اس ہی گاڑی کی کلر کا ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن تو اس کو دبا کے جانے لائک کومنٹ شیئر کرنے کی طورت ہوگی بھی انشاءاللہ ملکات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ